اس کا مطلب یہ تھا کہ بابر اسے آ کر نجات دلائے گا اب ذرا ان ہیروں کا قصہ سنیے جو آپ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں نویان نے بے تکلفی سے بات جاری رکھی آپ کو معلوم بھی ہے یہ ہیرے کیسے ہیں؟ یہ وہی ہیرے ہیں جو سلطان احمد مرہوم کے تخت نشینی کے وقت ان کی دستار کی زینت دوبالہ کر رہے تھے ان کی صاحبزادی کی آرزو تھی کہ یہ ہیرے آپ کے ساتھ ہی ایک بار پھر تخت سمرپند پر درخشہ ہوں خدا کرے یہ آپ کے سر پر مزید سو برسوں تک چمکتے رہیں سلطان احمد کے اس تذکرے سے بابر اداس ہو گیا ابھی کچھ عرصے قبل شاہ سمرپند زندہ تھا اس نے بابر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بابر کو اس سے صلح کرنی پڑی تھی فتح کے بغیر ہی صلح لیکن ہیروں کی تابانی اتنی صاف و شفاف تھی کہ اس کی شعاؤں میں اسے اپنی منگیتر کی آنکھوں کا نور نظر آنے لگا آئشہ اس کی منتظر تھی اور اب اب تو وہ بہرحال زفریاب ہو چکا تھا آئشہ بیگم کی یہ عرضو ہے تو خدا کرے ایسا ہی ہو بابر نے کہا پھر اس نے تعلی بجا کر دستار پیچ کو طلب کیا دستار پیچ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان ہیروں کو بابر کی اس دستار میں جڑ دیا جسے وہ خاص تخریبات کے موقع پر استعمال کیا کرتا تھا اسی شام کو بابر نے اپنی منگیتر سے ملاقات کے اشتیاق میں ایک غزل کہنے کی ابتدا کی حسن کا تیرے ہے چرچہ ہر جگہ پر محروب وصل تیرہ مجھ کو کب ہوگا میسر محروب موسم سرما کی برفیلی ہوائیں ہڈیوں تک سرائط کرتی جا رہی تھی سمرقند کے خاص چاک ریگستان میں چیتھڑوں میں ملبوس بابا جولا قیدی جنہیں قاضی شہر کی دی ہوئی سزا سننے کے لیے گھسیٹ کر لائے گیا تھا کھڑے کھڑے ٹھٹھر رہے تھے موتبر رہدداروں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ لوگ فریب دہی جیسے سنگین جرم کے مرتقب ہوئے ہیں سمرقند کے محاصرے کے دوران انہوں نے ایک شخص کے ذریعے بابر کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ رات میں باب فیراز پر آئیے ہم اسے آپ کے لیے کھول دیں گے لیکن دس بہادر سپاہیوں نے غار غاشقہ کے قریب پہنچ کر جیسے ہی فصیل پر چڑھنا شروع کیا ویسے ہی ان لوگوں نے انہیں پکڑ کے بائے سنکور کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا وہ ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے جن لوگوں نے غداری کی تھی آپ کے سپاہیوں کو گرفتار کر دیا تھا وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے جبرن لائے گئے ان لوگوں میں سے ایک نے خوف پر قابو کاتے ہوئے چلا کر کہا لیکن اس کی اس بات پر کسی نے بھی کان نہ دھرے جلاد شاہی فرمان اور دشمن کو سزا دینے سے متعلق اپنے آباؤ اجداد کی روایات پر مبنی قانون کے بموجب مجرموں کی مشکم بان کر انہیں یکے بعد دیگرے اسی مقصد کے لیے خاص طور سے کھو دے گئے گڑے کے کنارے لاکر گھٹنوں کے بل بیٹھانے لگا اور سر جھکانے پر مجبور کرنے لگا گردن پر تلوار کا ایک وار پڑتا اور سزائے موت پانے والے کا گرم خون سرد ماحول میں گرم بھاپسی چھوڑتا ہوا چوک کے پتھروں پر پھیل جاتا گڑھا پارٹ دیا گیا اور تمام شب گرنے والی برف نے اپنی سفید چادر سے جو آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی سزائے موت کے سارے نشانات ڈھک دئیے نماز زہر کے بعد بابر گھوڑے پر سوار ہو کر سمرقند کے بازاروں کو دیکھنے کے لیے نکلا قاسم بیگ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور کچھ فاصلے پر احمد تمبل ایک دوسرا بیگ خان قلی اور کچھ سپاہی پیچھے پیچھے تھے سن رسیدہ شائر جوہری بھی ان کا ہمرکاب تھا جو شہر کے کوچے کوچے سے بہت بھی واقف تھا وہ لوگ مسافروں اور سیاہوں کی قیام کے لیے الگ بیگ کی تعمیر کرائی ہوئی آلی شان گمبدوالی خانکہ کے پاس سے گزرنے لگے تو جوہری نے مشرقی دروازے کی سمت جاتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا میر علی شہر جب سمرقند آئے تھے تو اس راستے سے کئی کئی بار گزرتے تھے اس کے سرے پر وہ عمارت آج بھی موجود ہے جس میں میر علی شہر کے استاد عبداللہ اس کام کیا کرتے تھے تو کیا آپ بھی علی شہر کے ساتھ گفتگو میں شریک رہ چکے ہیں بابر نے دریافت کیا جی ہاں ویسے تو میں ان کا ہم عمر ہوں لیکن انہیں اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں میں انہیں اپنے اشار سناتا تھا اور وہ ہمیشہ ہی نیک مشورے دیتے تھے پتا چلا کہ انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا اپنے مشہور شہکار مجالس انفائس میں انہوں نے آپ کے اس خادم کا تذقرہ بھی کیا بابر کو سفید ریش جوہری سے جس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی قدر رشک کا احساس ہوا اس نے سوچا کاش وہ بھی اس پائے کا شاعر ہوتا کہ اس پر نوائی توجہ مبزول کرتے دراصل ابھی وہ اس میدان میں مشک سخن کی منزل سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا اور اپنے کہے ہوئے اشعار دوسروں کو سناتے ہوئے شرماتا تھا یہ تو واقعی درست ہے لیکن مشہور و معروف شاعر بننے کے خوابوں کو میں کبھی بھی ترک نہ کروں گا یہی تو سبب ہے کہ میں نے بابر مسکر آیا اپنے ہم رکاب کی حیثیت سے سمرقند کے کسی ممتاز بیگ کو نہیں بلکہ اس سن رسیدہ شاعر کو مدو کیا ہے جو علی شیر نوائی کا ہم اثر ہے اور ان سے باتیں کر چکا ہے جوہری ان لوگوں کو نانبائیوں کے محلے میں لے گیا گلیاں سنسان پڑی ہوئی تھی ان کی برف کو ہٹانے کے لیے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور کہیں کہیں تو برف کے اتنے اونچے اونچے امبار لگے تھے کہ گھر سواروں کے جنتوں کی نوکوں کو چھو رہے تھے سائے میں ہوایں چہروں کو منجمد کیے گئے رہی تھی اور جہاں دھوپ پڑ رہی تھی وہاں کچھی اور پکی دیواروں نے نیچے پگلی ہوئی برف کے ڈبرے سے بنا دیئے تھے بابر نے چھوٹے چھوٹے گھروں کی ہموار چھتوں پر نظریں دوڑائیں وہاں سے بھی برف صاف نہیں گئی تھی کہیں ایک بھی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا یہ لوگ نان فروشوں کے بازار میں گئے تو وہاں بھی یہی صورتحال نظر آئی ساری کی ساری دکانیں بند پڑی تھی بابر حیرت میں پڑ گیا جوہری صاحب نانبائی کسی دوسرے شہر کو چلے گئے کیا جوہری نے تھنڈی سانس بھری عالم پناہ نانین تو بازار میں تین مہینوں سے نہیں لائی جانی آٹا ہی نہیں محاصرے کے دوران جانے کتنے ہی نانبائی بھوک سے تڑپ تڑپ کر چل بسے لوگ اتنے نحیف و لاغر ہو گئے ہیں کہ کسی میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر برف ہٹانے تک کی سکت نہیں باگی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ بچ گئے ہیں لیکن انہیں مدد کی ضرورت ہے انہیں اس وقت تاٹا دیے جانے کا حکم جاری ہو جائے تو شاید یہ بازار دوبارہ کھل جائے اور لوگوں کو مشہور سمرقندی نانے میسر ہونے لگیں آلی جا ہمارے پاس تو خود اپنے استعمال کے لیے بھی تھوڑا سا ہی غلہ رہ گیا ہے لشکر کو رسد کی ضرورت ہے فروخت کرنے کے لیے تو ہم آٹا نہیں دے سکتے ممکن ہے بعد میں سن رسیدہ شائر نے اپنی پرمید نگاہیں بابر کے چہرے پر جمع دی جانے یہ بوڑے بے ڈول شانوں کو ڈھکتے ہوئے بانات کے سیاہ چوہے کی وجہ سے ہوا یا پھر جوہری کی ترشی ترشائی چھوٹی سی دھاڑی کی وجہ سے بہرحال بابر کو شائر میں نوائی کی اس تصویر سے کچھ کچھ مماثلت نظر آنے لگی جو محمود مذہب نے بنائی تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ جوہری کی توقعات پر پورا نہ اترنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نوائی کی توقعات پر پورا نہیں اترا اور اس نے رکابوں پر اپنے جسم کو کچھ بلند کر کے قاسم بیک سے تحکمانہ لہجے میں کہا غلہ اور آٹا تاجروں کو نہیں بلکہ نانبائیوں کو فراہم کیا جائے کوئی موتبر شخص ان پر نگاہ رکھے وہ نانے پکائیں اور یہ روٹیاں ان افراد میں جو سب سے زیادہ بھوکے ہوں ہماری طرف سے تقسیم کر دی جائیں پانچھے بورے آٹے سے لشکر کی رسد میں کوئی کمی واقع ہونے سے رہی جزخ سے غلہ لانے والا کاروان تو کل پرسوں تک یہاں پہنچ ہی جائے گا پروردگار آپ پر برکتیں نازل کرے عظیم فرما روان جوہری نے خوش ہو کر کہا خوش بس ایک وحی ہوا احمد تمبل اپنے موٹے تگڑے گھوڑے کی لگام کھینچ کر کافی واضح طور پر بڑھ بڑھ آیا اتنا زیادہ غلہ آئے گا کہاں سے جس سے باعث انکور کے چھوڑے ہوئے سارے مربکوں کا پیٹ بھرا جا سکے ہم یہاں انہیں شکم سیر کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں جب سے عوش میں پیغام لے کر جانے والے بابر کے ہاں سے خالی ہاتھ لوٹے تھے اور خانزادہ بیگم احمد تمبل سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ بیگ بابر کے خلاف کچھ اور زیادہ نفرت کے ساتھ کارروائیاں کرنے لگا تھا لیکن چوری چھپے میرے لاسانی حکمران جیسے فقروں کے ساتھ بار بار کیے جانے والے اپنے سجدوں کی آڑ میں محترم بیگ بابر نے کچھ اور زیادہ فخر سے تینے کو تانتے ہوئے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم اہل سمرقند کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے لیکن انہیں لوٹنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں تمبل اس اشارے سے سہم کر رہ گیا گزشتہ روز اس کے سپاہی جوہریوں کی دکانیں لوٹ چکے تھے اس کی آنکھیں سکڑ گئیں لیکن اس نے دوسرے ہی لمحے اپنے چہرے پر پرسکون ہونے کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی بلکل بجا فرمایا آپ نے میرے عظیم اور لاسانی حکمران اس نے کہا میں صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کا حق ہے کے نہیں فاتح کو مال غنیمت پانے کا قانونن حق حاصل ہوتا ہے یہ تو ہمارا قدیم دستور ہے تمبل کی بات سپاہیوں کے درمیان کھڑے ہوئے خان قلی بیگ کو بھی پسند آئی جس کا اظہار اس کے سر ہلانے اور مسکرانے سے ہو رہا تھا زیادہ تر سپاہی بھی تمبل سے متفق تھے اگر سب بیگوں کے ہی ہاتھ اتنا مال نہ لگا جس سے وہ مطمئن ہو سکیں تو پھر سمرقند کو فتح کرنے والے معمولی سپاہیوں کو کیا ملے گا یہ کوئی چھوٹا مٹا گاؤں تو ہے نہیں بابر جانتا تھا کہ اس کے لشکر میں غیر مطمئن فوجی بھی شامل ہیں لیکن بیگوں کو کھلی چھوٹی دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ اہل سمرقند جو اب اس کی ریایہ تھے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے دوسری طرف ریایہ کو بھوکوں مرنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہی بیگ اور سپاہی گلہ پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگتے انہیں ہمارا حصہ آخر کیوں دیا جا رہا ہے بابر نے قاسم بیگ پر نظر ڈالی بابر نے نرمی سے کہا اگر ہم سات مہینوں تک سمرقند کا محاصرہ نہ کیے رہتے قاسم بیگ نہیں چاہتا تھا کہ بابر تمبل جیسے قابل نفرت شخص کے سامنے اپنی صفائی پیش کرے اس نے اس گفتگو کو واحد ممکن طریقے سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا شاہے والا شان کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے فرمان ہے بحث سے کوئی فائدہ نہیں نانبائیوں کو کل ہی امدہ آٹا دیا جائے گا اور غریبوں میں نانوں کی تقسیم کی نگرانی میں خود کروں گا بابر نے اپنے وزیر کو تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا چلیے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا اس نے مطمئن ہو کر کہا اور پھر شائر کی طرف مڑ کر اضافہ کیا آئیے کتابوں کی دکانوں میں جنے شائر جوہری ان لوگوں کو ٹیڑی میڑی گلیوں سے لے گیا اور وہ اچانک ایک کشادہ چاک پر پہنچے جہاں کتابوں کی دکانیں اس طرح بند تھی کہ دروازوں کے اوپر تختیں جڑ دیے گئے تھے دفتن شور سنائی دیا فضا میں کچھ واضح چیخیں بلند ہوئیں اور دکانوں کے عقب سے ایک برہنہ پاس ضعیفہ نکل کر بھاگی اس کی آنکھیں پاگلوں کی آنکھوں کی طرح پھٹی پھٹی سی تھی اور کوئی ادھر عمر کا آدمی اس کا طاقب کر رہا تھا ہائے ہائے اللہ اسے غارت کرے جس نے میرے بچے کی جان لی خدا کرے وہ بھی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرے گھر سواروں پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں بے حص و حرکت کھڑے ہو گئے مرد تو حیران و ششدر نظر آنے لگا اور ضعیفہ نے چلا چلا کر کوسنا شروع کر دیا یا اللہ وہ خود غارت ہو جائے ایسے ہی محاصرے میں میرے بچے ہی کی طرح بھوکوں مر جائے گل سر جائے ارے قطب الدین کیا ہوا جوہری نے پکار کر مرد سے پوچھا تب کہیں جا کر مرد کو جیسے ہوش آیا اس نے لپک کر نحیف و لاغر عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے دکان کے پیچھے اہاتے میں گھسیٹ کر لے گیا اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہامتہ ہوا گھر سواروں کے پاس آیا معاف کر دیجئے یہ میری بھابی ہیں بیچاری بیٹے کے غم میں پاگل ہو گئی ہمارے ہاں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے میرے بھتیجے نے کھلی کھالی اس کا سارا جسم پھول گیا اور وہ چل بسا بڑی تکلیف دے خاموشی چھا گئی اور لوگ ان بدنصیبوں کو اور بھی لوٹنا چاہتے ہیں مال غنیمت کی باتیں کر رہے ہیں بابر نے یہ کہتے ہوئے کسی پر نگاہ نہیں ڈالی تھی لیکن احمد تمبل اور خان قلی نے جلدی سے نظریں چار کی اور ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے قطب الدین شہر کا مشہور قطب فروش تھا جب اسے جوہری نے بتایا کہ اس کے پاس کون اور کس ارادے سے آیا ہے تو اس نے فوراں ہی دکان کھول دی اور بابر گھوڑے سے اتر کر شائر کے ساتھ اندر داخل ہوا دکاندار نے کسی اجلت کے بغیر طاقوں پر سے نادر قلمی نسخیں اتار اتار کر ان پر کافی دنوں سے جمی ہوئی دھول پہنچی پھر وہ کتابیں بابر کو پیش کرنے اور ان کے مطالق مختصن بتانے لگا یہ بیش قیمت سنہری جلدوں والی کتابیں محمود قاشواری اور عبد الرحمن جامی کی ہیں اور یہ رہی عروض کے مطالق نوائی کی تصنیف میزان العوزان یہ وہ کتاب تھی جس کا بابر کئی دنوں سے متلاشی تھا اور دریافت کرتا رہتا تھا کہ کس سے خریدی جا سکتی ہے دراصل دکان میں زیادہ تر تو کتابیں ایسی تھیں جو اس کے کتب خانے کی زینت بڑھا سکتی تھیں اور جن کی قیمت کا سونے میں تعین کرنا ممکن نہ تھا بابر کو دھول سے اٹی ہوئی اس دکان میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پریوں کی کہانیوں کے کسی خزانے والے غار میں پہنچ گیا ہو اور کیا ہے آپ کے ہاں اور کیا ہے وہ بے سبری کے ساتھ بار بار پوچھے جا رہا تھا قطب الدین نے اسے تمام نئی ایک سے ایک بیش بہا کتابیں دکھائیں قاسم بیک جو شائر جوہری کے پیچھے پیچھے چپ چاپ دکان میں آ گیا تھا بخو بھی جانتا تھا کہ مشہور و معروف خوش نویسوں کی نقل کی ہوئی اور پیچیدہ گل بوٹوں سے آراستہ وہ کتابیں کتنی مہنگی ہوں گی سمرقند کا خزانہ جیسا کہ اسے پہلے ہی اندازہ تھا بلکل خالی تھا اور اندجان سے لائے گیا سونا ایک تو بہت زیادہ نہ تھا اور دوسرے لشکر کشی کے وقت اسے اس خیال سے تھوڑی لائے گیا تھا کہ اس سے کتابیں خریدی جائیں گی لیکن بابر اپنی منتخب کردہ کتابوں کا ڈھیر لگائے چلا جا رہا تھا تعداد دس سے زیادہ ہو چکی تھی آخر کار قاسم بیگ نے چپ سے کہا آلی جا اس وقت ہمارا خزانچی ساتھ نہیں ہے بابر ان الفاظ کا مفہوم نہ سمجھ سکا وہ تو کتابوں کے سوا اور ہر بات کو فراموش کر چکا تھا خزانچی خزانچی کو بھیج دیا جائے گا اور اس نے کتب فروش سے کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کتابچی صاحب آپ حساب لگائیے ہمارے خزانچی یہاں آئیں گے اور قیمت ادا کر کے انہیں لے جائیں گے قطب الدین نے شاہ سمرقند کی خدمت کا موقع ملنے پر سر جھکا کر اظہار مسدد کیا کہا کہ حکمرہ اپنی فیاضی کے لیے شہرت رکھتا ہے اور ایسی ہی چند باتیں اور بھی کہیں لیکن بابر نے محسوس کیا کہ کتب فروش کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے پر حمد نہیں پڑ رہی آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے نہ شرمائیے نہیں آپ کی کتابیں بڑی قیمتی ہیں عالم پناہ آخریکار کتب فروش نے حمد کر کے کہا ان دنوں پیسوں سے غزہ خریدنا ناممکن ہے اور بچے بلک بلک کر روٹی مانگتے ہیں اور دل پاش پاش ہونے لگتا ہے مناسب خیال فرمائیں تو تھوڑا سا آٹا وہ ضعیفہ اور یہ عزتدار آدمی یہ سب محاصرے میں فسے رہنے کے باعث بھوکوں مر رہے ہیں اور میں ہوں کے محض پیسوں اور کتابوں کی بات کر رہا ہوں بابر نے خود کو سرزنش کی لیکن نانبائیوں کے بازار میں قاسم بیگ نے جو مخالفت کی تھی اسے یاد کر کے اس نے کتب فروش کو کوئی جواب نہ دیا صرف دھیرے سے سر ہلا کے رہ گیا اور ہوشیاری سے کام لینے کا فیصلہ کیا بعد میں ان غیر مطمئن اور ناک بھونجڑانے والے بیگوں کی عدم موجودگی میں میر مطبخ سے اس مسئلے کو چپ چاپ حل کر آیا جا سکتا تھا خدا حافظ آپ کسی بات کی فکر نہ کیجئے بابر نے یوں لاپروہی سے کہا گویا یہ بات محض اخلاقن کہہ دی ہو اور دکان سے نکل کر چاپ میں آ گیا جہاں احمد تمبل اپنے سپاہیوں کے درمیان گھوڑے پر بیٹھا تھا لیکن اس روز شام کو کتب فروش کے ہاں ایک بورا آیا ایک دمبہ اور کچھ نقد رقم پہنچا دی گئی یہ کام خفیہ طور پر انجام دیا گیا پھر بھی اگلی صبح کو اس کا پتہ سب لوگوں کو اسی طرح چل گیا جیسے قاسم بیگ کے سپاہیوں کے نانبائیوں کے بازار میں عرابے بھر آنٹا پہنچانے کا نانبائیوں نے تندوروں میں جو اس دن تک برف سے ڈھکے ہوئے تھے آگ جلائی اور گرمہ گرم تازی نانوں کی سوندھی سوندھی خوشبویں سارے شہر میں پھیل گئیں گھر سوار سپاہیوں نے بابر کی طرف سے واقعی مفت کھانا تقسیم کیا بابر کے اس افدام سے بھوکے سمرقندیوں میں جس طرح خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تباہ حال سمرقند کو دیکھتے دیکھتے عدب پا چکے تھے بابر سے پوچھے بغیر ہی گرم اور خوشحال فرغانہ لوٹ جانے کا فیصلہ کیا تندوروں سے نکلتی ہوئی گرم گرم نانوں کی بوریوں میں ڈھونے اور بھوکے سمرقندیوں میں تقسیم کرنے والے سپاہیوں میں تاہر بھی شامل تھا پہلے تو اسے غصہ آیا اور اس فرمان سے متفق نہ ہو سکا میں ان کمبختوں کی خدمت کرنے آیا ہوں کیا جنہوں نے رابعہ کو اغوا کر لیا تھا لیکن انسانی مسائب کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا مفلوک الحال لوگوں دھاکوں جیسی پتلی گردنوں والے بچوں اور بھوک سے بلکل بے جان معمر افراد کے دردناک نظاروں میں اس کی بے اتمنانی کافور ہو گئی یہی نہیں اس کے ذہن میں تو اچانک یہ خیال بھی کون گیا کہ انہی اہل سمرقند میں شاید اس کی رابعہ بھی شامل ہو اور انہی کی طرح وہ بھی تڑپ رہی ہو یا شاید ایسے لوگ ہی موجود ہوں جنہوں نے اسے دیکھا ہو جو اسے جانتے ہوں تاہر لومڑی کی خال کی کلا اور بھیڑ کی خال کے لبادے میں ملبوس تھا گزشتہ کئی مہینوں کی مسلسل گھڑ سواری کے باعث اس کی چال بھی بلکل بدل گئی تھی رکابوں کے آدھی بیر ریچ کے پیروں کی طرح زمین پر پرچھے پرچھے سے پڑ رہے تھے لیکن ہاتھ بڑی پھرتی کے ساتھ بوری سے نانے نکال رہے تھے بھوکے لوگوں کی پھٹی پھٹی سی آنکھیں تاہر کو نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں اور مطلوبہ روٹیوں کو دیکھ رہی تھیں لوگ بوریوں کے نزدیک دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدموں سے یوں آ رہے تھے گویا پیروں سے زمین کو ٹوٹول رہے ہوں تاہر اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ نحیف و ناتوہ افراد چھوٹی چھوٹی نالیوں کو بھی بھاندنے اور معمولی سی چڑھائیوں کو بھی تیہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تہر کے نسبتاً طاقتور افراد کے سہارے کا انتظار کرنے لگتے تھے تاہر ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کیا واقعی ان میں ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جس نے رابیہ کو دیکھا ہو یا اس سے متعلق کچھ جانتا ہو قریب ہی چوگے میں لپٹی ہوئی کوئی عورت ایک بڑھیا کو اور بڑھیا اس عورت کو سہارا دیے کھڑی ہوئی تھی خالاجان آپ لوگوں میں کوئی عورت اندجان یا قوا کی رہنے والی تو نہیں نہیں بھائی ایسی تو کوئی بھی نہیں عورت نے تاجیک زبان میں جواب دیا تاہر نے اس سے بھی وہی بات کہی جو اب تک جانے کتنی ہی بار کہہ چکا تھا میں بہن کی تلاش میں ہوں چار سال قبل سلطان احمد کے سپاہی اسے قوا سے اغوا کر کے لے گئے تھے ہائے بیچاری عورت نے کہا اور بڑھیا نے تاہر کے ہاتھ سے نان لیتے ہوئے اس کے سامنے احترامن سر جھکا دیا تھوڑی دور پر کھڑا ہوا ایک شخص جس کی نگاہیں نانوں کی بوری پر جمی ہوئی تھی بے سبری سے رال ٹپکا رہا تھا مونچیں چھدری قد بلند اور عمر یہی کوئی پینتیس سال تم کبھی سپاہی تو نہیں رہ چکے ہو چہرے پر آماس والے اس شخص نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گھبرا کر کہا رہ تو چکا ہوں کیا بات ہے کب رہ چکے ہو کئی سال قبول اندجان گئے تھے نہیں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آیا تھا قیچا کی لہجے اور اس شخص کے چہرے نے تاہر کے ذہن میں ان لوٹیروں کی یاد تازہ کر دی وہ چکرنا ہو گیا کہیں یہ بھی تو ان لوٹیروں میں شامل نہیں تھا تاہر نے اپنے ایک ساتھی کو جو نانبائی کی دکان کے دروازے پر کھڑا تھا بلا کر نانوں کی بوری دھمائی اور خود چھدری مونچوں اور بھوک سے سوجے ہوئے چہرے والے آدمی کے پاس گیا وہ شخص بری طرح سہم گیا ارے بھائی تم مجھ سے کیا چاہتے میں غریب آدمی ہوں مجھے جانے دو میں تو روٹی لینے آیا ہوں بس روٹی لینے کہیں اس شخص نے بھی تو اسے پہچان نہیں لیا تھا الجی ہوئی گتھی کا وہ سرہ جو اسے رابعہ کے پاس پہنچا دے کہیں اس شخص کے ہاتھوں میں تو نہیں اس سے ذرا محبت بھرے لہجے میں بات کرنے کی ضرورت تھی روٹی تمہیں ضرور ملے گی میں تمہیں کچھ زیادہ نانے دے دوں گا اور مجھے بتا دو تو تم سلطان احمد کے سپاہی تھے نا ہاں بتا تو چکا ہوں تم لوگوں نے قوہ سائے کا پل پار کیا تھا نا کون سا پل وہی جو ٹوٹ گیا تھا جس نے ہمیں تباہ کر دیا تھا ہاں ہاں وہی تاہر نے اپنی مسررت اور غصے دونوں کو چھپا لیا تو یہ وہی بدماش ہے خنجر کے بار سے کمبخت کا کام تمام کر دوں گا لیکن پھر رابعہ کو کیسے تلاش کر سکوں گا تاہر نے چھدری موچوں والے کے چوہے کا گریبان تھام کے اسے زور سے جھنجوڑ دیا رابعہ کہاں ہے جلدی بتا وہ بھوک سے بری طرح نڈھال شخص تاہر کے قدموں میں ڈھیر ہوتے ہوتے بچا لگا جیسے اس کے انجر پنجر ابھی بکھر جائیں گے کون سی رابعہ اس نے حکلاتے ہوئے کہا رابعہ رابعہ تم لوگ قواہ کی اس لڑکی کو کہاں لے گئے تھے اب وہ کہاں ہے سچ سچ بتاؤ ورنہ سر قلم کر دوں گا بتاؤ موسیقی